آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ اسٹیلیا کے کسی کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ اس کا لیول کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ لیول ون کا ہے اور ٹو کا ہے اور لیولز کا جو ہے وہ جو ڈیفرنس ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ لیول ون کا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے یا ٹو کی ہے اس میں جو میجر ڈیفرنس ہے کہ لیول ون کے جو انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں جس میں کالج یونیورسٹی کوئی بھی ہوں تو ان کو اپنے جب وہ اپلیکیشن لیتے ہیں تو ان کو دپارٹمنٹ آف ہوم اپیرز کی طرف سے ایک پریولیج مل جاتی ہے کہ آپ اگر سٹوڈنٹ کو اپنے انٹرنل ٹیسٹ پہ یا ویڈاؤٹ اینی آئیلز پی ٹی بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا ان کو لیوینگ یا آپ کی جو فانڈس ہیں جس کو ہم بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں فنانشلز وہ یا جی ٹی جو پہلے تھی جس طرح سے چل رہی تھی تو اس کو شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی ریکوئرمنٹ آپ ان کی پوری کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ایڈمیشن دے دیں اور ہم اسی پہ آپ کا ویزا اسکرودنٹ کا اسیس کریں گے اور ہم ویزا گرانٹ کر دیں اسی طرح سے لیول ٹو یا تھری کے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو فانڈس بھی دکھانے پڑتے ہیں بینک سٹیٹمنٹس بھی دکھانے پڑتے ہیں پیسے کہاں سے آئے کدھر سے ہے سورسہ فانڈ سارا جیٹی سٹرکچر بنتا ہے جتنے آپ کی ٹویشن فی ہے وہ دکھانی ہے لیونگ کاؤس دکھانی ہے ٹریول کاؤس دکھانی ہے اور آپ کو ساتھ میں اپنا آئیلز پی ٹی یا کوئر ریکمنڈڈ جو ہے وہ ٹیسٹ ٹو فل وغیرہ وہ آپ کو ساتھ میں شو کروانا پڑتا ہے کہ یہ میرے پاس ٹیسٹ مجھے گود ہے پھر آپ کو ایڈمیشن وہ یونیورسٹی دیتی ہے اس کے بغیر وہ ایڈمیشن نہیں دے سکتی اور اگر ایڈمیشن دیں گے تو دن ویزا رفیوز ہو جائے گا تو یہ میجر ڈیفرنس ہے آپ اپنا جب بھی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی چیوز کریں تو اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ ہمارے کالج کے پاس کون کون سی پریولیجیز مجود ہیں اور ہم کس لیول کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ان کو سرچ اوٹ کر سکتے ہیں وہ سرچ اوٹ کیسے کرنا ہے بلکل آسان سا پرسیجر ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اوفیشل ویب سائٹ ہے ان کی اس ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے یہ سارا پرسیجر کرنا ہے اور وہ اس کی ساری ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے Thank you so much آپ نے سب سے پہلے گوگل میں ڈاکومنٹ چیکلس ٹول یہ لکھ لینا ہے یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور then آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اپنی کنٹری کے یعنی کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان، انڈیا یا وٹسو ایور جہاں سے بھی آپ ہیں تو آپ وہ کنٹری سیلیکٹ کر کے فردر آگے پرسیجر کرنا ہے پاکستان ہم لکھیں گے اور آگے ایڈوکیشن پروائیڈر جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یونیورسٹی ہے یہاں پہ ٹوٹل لیسٹ مجود ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں یا جو آپ کا ہے یہاں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈریکٹ فار ایک دیمپل ہم مارڈک یونیورسٹی کو سرچ کرتے ہیں مارڈک یونیورسٹی پہلے لیول ون میں تھی اب لیول ٹو میں ہے تو ہم اس کو کرنے کے بعد ڈسپلی ایویڈنس پہ جائیں گے اور اس کے نیچے دیکھیں گے کہ کیا کیا آ رہا ہے دیکھیں میجر فرق لیول ون اور ٹو کوئی ایویڈنس کا فرق یہ ہی ہے کہ اس کے ایویڈنس آف فنانشل کپیسٹی یعنی فنڈز دکھانے پڑتے ہیں اور لینگویج انگلیش ایویڈنس آف انگلیش لینگویج ایبیلیٹی دکھانے پڑتی ہے آئی ایڈس پیٹی دینا پڑتا ہے لیول ون میں یہ کمپلسری نہیں ہے انسٹیٹیوٹ اگزمٹ بھی گھر سکتے ہیں تو اب یہ چونکہ لیول ٹو میں آگیا ہے تو اس پہ یہ کنڈیشنز ایڈ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے آپ فنڈز بھی دکھانے ہیں اور آپ کو انگلیش لیول بھی دکھانا پڑے گا اسی طرح جہاں ہم کوئی اور دیکھتے ہیں لیول ون کی لیول ون کی جیسے اسٹریلین نیشنل یونیورسٹی اے این یو ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے وہ لیول ون کی یونیورسٹی ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں کیا کنڈیشنز آتی ہیں تو اس پہ دیفنیٹلی فنانشلز اور لینگویج کی وہ نہیں آئے گی جیسے آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو نیچے دیکھتے جائیں تو ہیلتھ انشورنس کے نیچے آپ کو جی ایس ہے جنرل سوڈنٹ ہے لیکن کہیں پہ بھی فنانشلز کی اور لینگویج کی کوئی چیز ہسٹری مجھوڑ نہیں ہے نہ کوئی ریکوائیڈ ہے یعنی آپ اس کے بغیر بھی اس کا ویزا فائل کر سکتے ہیں تو یہ لیول ون اور لیول ٹو کا میجر فرق ہے ہم اس کا دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چکے لیول ٹو کا ہے تو اس میں بھی فنڈز جو ہیں اور لینگویج ہے وہ ہر صورت میں ہوگی ہے تو یہ آپ کو دکھانی پڑے گی تو یہ آپ یہاں سے آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اپنے کالیج کا یا کوئی بھی آپ اس کے اقارڈنگ لی اسی طرح سے آپ اس میں کچھ اور بھی جو انسٹیٹوٹ آپ اس کو لکھتے ہیں مناش انیورسٹری لیول ون کی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم ان آشکو پہ جاتے ہیں تو یہ آپ ڈسپلی پہ جائیں تو یہاں پہ بھی ایویڈنس آف ایمپلائیمنٹ نہیں آئے گا یہاں پہ ایویڈنس آف ایمپلائیمنٹ یا ہسٹری جو فینا اس کی ہے لینگویج کی وہ نہیں ہے